دوستو بھارت میں آج کئی ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں جنہیں آپ بہت ہی کم انویسمنٹ کے شروع کر کے آگے اس بزنس میں کئی گناہ منافع کما سکتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں فروجن گریس پیس بزنس آئیڈیاز کے بارے میں ہری مٹر جسے کہتے ہیں ہندی میں تو ہری مٹر سردیوں میں اپلپد رہتی ہے لیکن اس کی مانگ پوری سال بنی رہتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس پروفیٹیول بزنس آئیڈیاز کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں دوستو آج آپ کسانوں سے مٹر خرید کر اسے سٹارٹ کر کے دس گناہ تک منافع کما سکتے ہیں اگر آپ آج ایک لاکھ کا انویسمنٹ کرتے ہیں تو اسے کا دس لاکھ روپے تک کی کمائی کر سکتے ہیں تو چلیے پھر فروجن مٹر بزنس سے جوڑی پوری جانکاری لے لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ انتے تک بنے رہے ہیں گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کی جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری دینے بات کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر دوستوں کی ضروری انتظام کیا کیا کرنے پڑیں گے تو فروجن مٹر کی اگر بات کریں تو سب سے پہلا انتظام آپ کو جگہ کا کرنا پڑے گا آپ چھوٹے کمرے سے بھی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یا پھر بڑے لیبل پر اگر آپ کرتے ہیں تو چار سے پانچ ہیار ورگ فیٹ میں آپ اس بزنس کو سروع کر سکتے ہیں بات کر لیں دوسری چیز لگے گی آپ کو دوستو مٹر ہرا مٹر جو کہ آپ کسانوں سے یا منڈیوں سے کھرید سکتے ہیں تیسری ضرورت آپ کو پڑے گی دوستو مین پاور مٹر کو چھیلنے کے لیے یا پھر آپ اگر بڑے لیبل پر کرنا چاہتے ہیں تو مٹر کو چھیلنے کے لیے مسینے بھی آتی ہیں تو آپ وہ مسینے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروفل لائسنس اور ریسٹریشن بھی آپ کو لینا ہوگا لائسنس اور ریسٹریشن آپ جس بھی جگہ کر رہے ہیں وہاں پر آپ نگر پالی کا دو بیواق سے جانگاری لے سکتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں کہ فروزن مٹر پروسس کیا ہے مینوفیکچرنگ پروسس کیا ہے کس طریقے سے یہ جو فروزن مٹر کو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو جو مٹر لائے ہیں ان کو چھیلنا پڑے گا چھیلنے کے بعد اسے لگ مگ 90 ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو اس کو 3 سے 5 ڈگری کے تھنڈے پانی میں اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے جس سے کی بیکٹیریاں مر جاتے ہیں ایک بار زیادہ گرم کیا پھر تھنڈا کیا تو اس سے اس کے اندر جتے بھی بیکٹیریاں ہیں وہ سب مر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو مانس 40 ڈگری تک کے ٹیمپریچر پر سٹور کر کے رکھنا ہوتا ہے جسے آپ 5 سے 6 مہینے بعد جب مجن ختم ہو جاتا ہے تب آپ اس مٹر کو اچھ داموں پر بینج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اس طریقے سے کہ آپ کا پروسس ہوا فوجن مٹر بنانے کا بات کر لیتے ہیں کل لاغت دوستو اگر ہم بات کریں تو مٹر تو اگر آج اگر آپ مٹر کھریتے ہیں تو لگ وقت 10 سے 20 روپے کیجی میں مل جاتا ہے تو اگر 200 کیجی بھی آپ نے اگر مٹر کریدا تو ہم مان کے چلتے ہیں دو سے تین ہزار یا دو ہزار مان کے چلتے ہیں دس روپے کیجی میں دو ہزار روپے کا آپ نے ڈائریکٹ کسانوں سے مٹر کھرید لیا اگر آپ کسی منڈی سے کھریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا مہنگا ملے لیکن ڈائریکٹ کسان سے آپ کو یہ سستہ مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو دوسرا جو لاغت لگی اس کے علاوہ دوستو آپ کو فریج لگے گا آپ چھوٹا یا بڑا جس بھی لیبل پر وزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو فریج لینا پڑے گا تو یہی لاغت آئے گی بات کر لیتے ہیں کمائی جو کی بہت ہی مہتپون پوائنٹ ہے کمائی کی اگر بات کریں تو 200 کیجی مٹر اگر آپ کھریدتے ہیں دوستو تو اس میں سے 100 کیجی مٹر نکلے گا اور 100 کیجی لگ بگ اس کے چھلکے نکل جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو 100 کیجی مٹر 200 کیجی مٹر کے فلی سے نکل جائے گا جیسے آپ ڈاریک سوپ پر رکھوا سکتے ہیں اور لگ بگ 200 روپے کیجی میں بینچ سکتے ہیں کہنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ نے جو 10 روپے کلو جو مٹر کھریدا ہے اسے آپ 200 روپے کلو میں بینچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کم جادہ اور ڈیڑھ سو سے 200 تو آپ آسانی کے ساتھ بینچ سکتے ہیں تو اتنا بڑا انبیسمنٹ کہیں نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت کم جادہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے مٹر 100 روپے کلو ہی بینچیں فروجن مٹر تو آپ کو تھوڑا سا منافق کم ہوگا لیکن پھر بھی ایسا کوئی سا بزنس نہیں ہے جو اتنا زیادہ ریٹن دیتا ہو تو یہ بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوستوں کی جروری ٹپس دوستوں اگر آپ اس بزنس کو شروعات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی آپ ریسٹورینٹ ہے ڈھاوے ہیں دکانے ہیں ان سے سم پر کر لیں کہ ہم فروجن مٹر کا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس ہمیں بینچنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی کتنا مٹر آپ کو ہرا کھریدنا ہے پہلے سے آپ اسٹور کر پائیں گے تو یہ بیڈیو کیسی لگی آپ ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں میرا واتشاب نمبر ہے واتشاب بھی کر سکتے ہیں آپ فیس بک پیج اور ساتھ ہی انسٹاگرام پیج سے بھی جڑ سکتے ہیں ان کی سب کی لنک میں نے ڈسکرپسن میں دی ہے کل پھر ایک نئے بزنس آئیڈیاز کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے جہن جہ بھارت گھر بیٹے پیسے کمانے کے ٹپس پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کی جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جان کاریب